آج ایم آئیم پارٹی کی طرف سے ہمارے پارٹی کے ایمیلیز ایمیل سیز اور میں خود کمیشنر پولیس حدراباد جناب سیویانان صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن رپیزنٹیشن دیئے جس میں ہم کمیشنر پولیس حدراباد سے یہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ایک یتی نسیگان ہے جو داسنا غازی آباد کے ٹیمپل کے پریس بھی ہیں وہاں پہ رہتے بھی ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایک سپیچ میں انہوں نے پرافیٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقواس اور اناف شناب اور ڈیراغیٹری اور اپناکشیس لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کے استعمال کیا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں میں پورا پڑھ کے سنانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں مگر جو گندگی اور بےہودگی کی خسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندووں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسیرہ کے دن آپ جو ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفی جی بنا کر آپ اس کو بان کریں اس میں اور دوسرے چار پانچ چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دھورا سکتا ہوں میں یہاں پر مگر ہم اپنے ریٹرن ریپرینٹیشن میں لکھ کر دیئے اس لئے لکھ کر دیئے تاکہ جو ان کا کنٹینٹ ہے سپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگارن اس سے پہلے بھی ہیٹ سپیچ میں ایرسٹ ہوئے جیل کو گئے اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے تو ہمارا فرز ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے صرف کیس ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو ایرسٹ ہونا چاہیے اور ہم لوگ ہمارے ریپرزنٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا کوٹیشن بھی دیئے جو سپریم کورٹ نے ہونڈرابل سپریم کورٹی ڈیویجن بنچ نے سیویل نمبر نائن پورٹی تری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ سپیچ دیتا دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کہا کہ تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ کمیشنر پولیس ہر آباد کو دیئے ہم امید کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی ایکشن لیا جائے گا اور ہم سی پی سے ہمارے رپیزنٹیشن پر کمیشنر پولیس نے ہیدراباد سائبر سیل کے سینئر موسٹ آفیسر کو یہ آرڈرز دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیس رجسر کرے اور ہم ان سے یہ بھی ریکویس کیے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جو بکواس اور بہودگی اور جو کندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو ہٹایا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی وہاں پر جو ان کا پروسیجر اس کے تحت ان کو بتائیں گے چاہے وہ یوٹیوب ہو جو بھی فیس بک ہو جو بھی سوشل میڈیا ہو تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور خلبی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا اور تیسرا ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پر امن رہیے خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے یقیناً ہر مسلمان کے کوئی دلی تکلیف اور ہمارے جذبات کو پھیس پہنچی ہے اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے بلکل نازبہ ہے ناخابل خبول ہے اس لیے کہ اسلام کا جو دل ہے وہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیرواد حاصل ہے اسی لیے وہ اس طرح کی بکواز بک رہے ہیں بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور اگر کل کوئی لکھنوں میں یوگی عدیتیانات یا پھر پرائیم منسٹر موڈی کا اگر کوئی افیجی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراں اس کے گھر پہ پولیس چلے جاتی اور اگر کوئی افیجی لے کے آتا تو پولیس اس کا ریس کرتی اور بلڈوزر بستعمال ہوتا آخر کیوں یوگی عدیتیانات کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے جب یہ ایک سیمیلر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے اس کوئی ریس بھی نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو الٹھا بچا رہے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے ہم پرائیم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائیم منسٹر جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے آپ فوراً اس شخص کو غرفتار کرئے اور ساتھی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگانن کا ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نا صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ افی جی کو بان کریں گے بلکہ حضرت علی کے افی جی کو بان کریں گے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا بھارت میں کیا مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراً ایکشن لیا جائے ہم تو یہاں پر آج ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں اور ان کے اوپر یہاں پر کیس ریجسٹر بھی ہوگا اور ہم سی پی سے ریکویسٹ کیے ہیں کہ آپ ٹیم بھیجائیے حیدر آباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس ریجسٹر مت کریے بلکہ ان پیریس کر کے لے کر آئیے اور بی این ایس کے سیکشنز ہیں اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ میں دے چکے ہیں تو یہ ایک بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ ادمی بول رہا ہے